موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اگر اتری ڈال دیا جائے تو کوئی حرج ہے یا کوئی فجل خرچی میں سمار تو نہیں ہوگا موسیقی موسیقی اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آشفا قریشی صاحب ہیں سب سے پہلے تو آپ کا مسئلہ شریع چینل پر یاد فرمانے کا شکریہ کہ آپ نے سوال کیا اور جواب دینے کا موقع دیا میرے لئے سواب جاریہ کرنے کا کے بعد میرے مرنے کے یہ سوال جواب اگر قوم کو اس سے نفع ہوگا تو انشاء اللہ تعالی مجھے بھی اس کا عجر جو ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ملے گا دوسرے یہ کہ آپ لوگ سبر بھی کرتے ہو سوالات معلوم کرنے کے بعد کافی وقت لگ جاتا ہے جواب میں اس کی بھی پرابلم رہتی ہے کیونکہ سوال بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہیلپ ڈیکس پہ بھی ہوتے ہیں ایمیل پہ بھی ہوتے ہیں کمنٹ پہ بھی ہوتے ہیں ابھی تھوڑا بیزی میں زیادہ چل رہا ہوں تو اس لئے جواب میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو مہینوں بھی گزر جاتے ہیں جواب نہیں آتا اس کے بعد بھی آپ سبر کے ساتھ آپ لوگ یعنی جتنی بھی لوگ سوال کرتے ہیں وہ چینل پر بنے رہتے ہیں تو ان سب کا بھی آپ کا بھی شکر گزار ہوں میں چینل پر برے رہنے کا سوال پوچھنے تھا اب رہا یہ کہ قبر پہ ایتر لگانے کے تعلق سے سوال تھا آپ کا تو اس میں جو ہے وہ دو صورت بن سکتی ہیں لگانے کی بھی اور نہ لگانے کی بھی اس کی ایک صورت لگانے کی تو یہ بن سکتی ہے کہ کوئی ایسا موقع ہے کہ جہاں آپ نے اپنے کسی مرہوم یا کسی ایسی قبر پر کہ جو کسی نیک بندے کی ہو یا کسی ولی کی قبر ہو اور اس میں مزار کی صورت نہ ہو لیکن آپ کو خبر ہے کہ ہاں یہ کسی نیک ہستی کی قبر ہے اس پہ کسی شخص نے اگر بطور تازیم چادر وغیرہ چڑھا دی اور کوئی ایسا موقع محل ہے کہ جہاں پبلک جمع ہوتی ہے قبرستان کے اندر قرآن پاک پڑھنے کے لیے یا کسی پاکی زہراتوں میں جمع ہوتی ہے اپنے اسالے سواب کرنے کے لیے مرہوموں کو تو ایسے وقت میں اگر اس چادر پر اتر لگا دیا جائے کہ وہاں پہ لوگ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیں گے تو وہ ان کی خوشبو اتر کی جو ہے لوگوں کو آئے گی تو یہ ایک قسم سے لوگوں کو مسلمانوں کو نفع پہنچانا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے خالی مٹی پہ اتر میرے خیال سے تو خوشبو نہیں دے گا زبط ہو جائے گا اس کے اندر جذب ہو جائے گا تو خوشبو نہیں دے گا لیکن اگر اس کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے کہ جہاں لگانے سے فائدہ پہنچے گا اس پاس لوگوں کو تو پھر ایسی صورت میں لگایا جا سکتا ہے اس کی ایک صورت ہوتی ہے اکثر آپ نے مزارات اولیہ پر حاضری دی ہوگی تو دیکھا ہوگا کہ لوگ مزار کی چادر کے اوپر بھی جو ہے وہ اتر وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ چادر چھومتے ہیں تو اس سے خوشبو بنی رہتی ہے اور تو اس لیے وہ محافی اتر لگاتے ہیں تو اس طرح سے اگر قبرستان میں کسی خاص دن موقع پر تو وہ خوشبو لگا دی جائے چادر پہ تو اس میں کوئی دکت نہیں لگائی جا سکتی ہے اب اگر صورتحال ایسی ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ویکلی یا منتلی اگر وزٹ کرتے ہیں اپنے مرہوم کی قبر پر وہاں پہ اتر ڈال دیا جائے تو یا یہ فضول خرچی ہے تو پھر یہ فضول خرچی ہی ہے کیونکہ اگر قبر کسی ایسی شخص کی نہیں ہے کہ جہاں پہ لوگوں کی آمد اکثر ہوتی ہو کہ لوگ اکثر آتے ہوں کنٹینیو اسالے سواپ کرتے رہتے ہوں اور لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہو تو ایسی قبر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں نہ ڈالا جائے تر ہاں گلاب وغیرہ کے فول ڈالے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے اس قسم کے کہ ٹہنی وغیرہ رکھنا اور درود پاک پڑھ کے گلاب کے فول ڈالنا اکل میں طیب ہے وغیرہ پڑھ کے بھی ڈالے جا سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں لیکن اتر لگائیں گے تو اتر پھر وہ ڈال دیا جائے گا تو مٹی کے اوپر وہ خوشک ہو جائے گا تو اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا پھر وہ لوگوں کی آمد نہیں ہوگی تو پھر کوئی نفع نہیں ہوگا تو پھر وہ اس راف میں آ جائے گا ہاں اس سے بہتر یہ کر سکتے ہیں کہ اتر جتنے کا خرید ہیں آپ اس رقم کی کوئی مٹھائی وغیرہ لے گے اپنے جو بھی مرہوم ہوں والد والدہ جو بھی ہوں خیر ان کے نام کا عیسال سواب کر کے مٹھائی کو تقسین کرنے بچوں میں یہی مسلمانوں کا طریقہ اور اس کے طریقے کار رہا ہے اہل سنت کا یہ طریقے کار رہا ہے تو یہی کام کریں اور اس پہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب گھر میں نیاز فاتحہ یا اس طریقے کا معاملہ ہوا ہوا کرے تو گھر میں بچوں کو بھی ضرور شامل کرنا چاہیے تاکہ بچے دیکھیں کہ آپ کس عقیدے پڑتے ہمارے والد والدین کس عقیدے پڑتے کیونکہ آج کل دور تھوڑا ٹیکنالوجی کا زیادہ ہے یوٹیوب وغیرہ کا زیادہ ہے تو آج کل کچھ گمراہ لوگ یوٹیوب پہر آسان کر کے لوگوں کو سمجھانے کے معاملے میں عقیدہ خراب کرتے ہیں عمل کی اگرچہ لاکھ وہ اصلاح کر دے لیکن جب عقیدہ ہی خراب ہوگا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکل ایسی ہے کہ باہر سے چمکتی ہنڈیا میں اندر گو بنایا ہے تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں تو اسی لیے اس طریقے کے معاملات کرتے ہوئے کہ قبر پہ آپ حاضری دینے جا رہے ہیں تو بچوں کو بھی ساتھ رکھیں اور نیاز فاتحہ کا پروگرام میں ملاد گا ہے تو اس میں خصوصاً بچوں کو انسٹرکشن دے گئے کہ باہر جانا نہیں ہے بیٹھنا ہے اس چیز میں شامل ہونا ہے طریقے کا رکھنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کا بزرگوں کو کیا طریقے کا رکیدہ رہا ہے یہ گھر کے بچے بھی دیکھیں سیکھیں کیونکہ آج کل نئی جنریشن جو ہے وہ ٹیکنولوجی کی دور میں آسان اس کو کہنے کے آسانی کے چکر میں جو ہے وہ گمرا ہوتی چلی جاتی ہے تو ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اس سالے سواب کو نیاز فاتحہ ہوگا جبکہ یہ بہت ضروری ہے مردوں کے لئے کرنی چاہیے کرتے رہنا چاہیے تو اس کی ترگیب بھی گھر میں کرتے رہیں تو ایتر کا استعمال نہ کریں اس سالے سواب کریں مٹھائی تقسیم کریں بچوں کو کھانا وغیرہ جو بھی ہو اس کا سلسلہ آپ کر سکتے ہیں